اردنی صاحب کے اہداف جماعت چہارم کے لیے عزیز طلبہ ہم اردنی صاحب کے اہداف پر گفتگو کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص کلاسز میں پٹیکلر لی کسی بھی خاص کلاس میں ہم ان اہداف کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں ہمیں کن امور کا خیال رکھنا چاہیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلاس چہارم میں ہمارے اہداف کون سے ہیں اور ان کے لیے قابل لحاظ امور ہمارے پیش نظر کون کون سے رہنے چاہیے اس سلسلہ میں اب ہمارا حدف ہے پڑھنے کی مہارت یعنی اب ہم دیکھیں گے کہ پڑھنے کی مہارت کو ڈیویلپ کرنے کے لیے بچوں میں آپ نساب میں کس نوعیت کی چیزیں شامل کریں گے اور اس سلسلہ میں آپ کو کن قابل ذکر امور کو پیش نظر رکھنا ہوگا تو اس سلسلہ میں سب سے پہلے تو ہے اسباق کی قیرت اور تفہیم پر قدرت کہ اب بچہ انیشل سٹیج سے نکل گیا اب طویل اسباق اس کے سامنے آئیں گے اب مختصر باتیں ایک ایک پیج کی کہانی آدھے آدھے پیراگراف کی کہانیوں کے معاملات نکل گئے اب چوتھی کلاس تک جاتے جاتے کتاب کا سائز بڑا ہو جاتا ہے اسباق کی لینگت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو بچے کو ظاہر ہے کہ ریڈنگ سکلز کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسی ایسے اسباق شامل ہوں کہ بچہ طویل اسباق کو پڑھ لے طویل اسباق کو پڑھ بھی لے اور پھر انہیں سمجھ بھی لے کیونکہ محض پڑھ لینا کافی اس کے لیے نہیں ہوگا اس کے بعد ہے متعلیاتی معلومات بیان کر سکے یعنی متعلیاتی معلومات کے بیان پر قدرت جو کچھ اس نے پڑھا ہے اب یہاں پر ہمارا سینٹرل پوائنٹ مشاہدہ نہیں ہے یہاں ہمارا سینٹرل پوائنٹ پڑھنا ہے یعنی بچے نے دیکھ کر جو کچھ حاصل کیا اسے بیان اگر وہ کرتا ہے تو وہ مشاہداتی پیرائی میں آتا ہے اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جو کچھ بچے نے پڑھا ہے اس سے جو معلومات اسے حاصل ہوئی ہے اس کے بیان پر وہ قدرت حاصل کر سکے ایسا نہ ہو کہ وہ صرف ریڈ تھرھو کر جائے گو تھرھو کر جائے چیزوں کو لیکن اس کے پلے کچھ نہ پڑے اس کے بعد ہے سبک رفتار تفہیمی قیرت پر قدرت یعنی تیزی سے کیونکہ جیسے ہم نے بھی پہلے کہا تھا کہ لینگتی ہو جاتے ہیں چیپٹرز یا لیسنز تو اب ظاہر ہے کہ رک رک کے سلولی پڑھتے ہوئے آپ سلیبس پورا نہیں کر پائیں گے تو بچے کی قدرت اتنی ہو جائے بچے کو اتنی مہارت ہو جائے پڑھنے کی صلاحیت کے حوالے سے کہ وہ تیزی سے بھی اگر پڑھ رہا ہے تو وہ ساتھ کے ساتھ سمجھ بھی رہا ہو اسے اس کے بعد ہے اخبارات اور رسائل و جرائد کے متعلقی عادت بچے کو ایسی ایکسسائزز دی جائیں ایسی باتیں بتائی جائیں ایسی ایکٹیوٹیز جنریٹ کی جائیں کلاس میں اور ایسی چیزیں نساب میں شامل ہوں کہ بچے کو اخبارات پڑھنے کی عادت پڑھے پھر رسائل و جرائد میگزین جنرلز جو ہوتے ہیں وہ بچہ پڑھے تاکہ بچے کی ریڈنگ سکل صرف اور صرف درسی کتب تک محدود نہ رہے اس کے بعد ہے مفاد عامہ کے پیغامات کی تفہیم کی صلاحیت پبلک میسیجز جو ہوتے ہیں سادہ پبلک میسیجز تیسری کلاس تک اسے پڑھنے آ جانے چاہیے پھر کمپلیکسٹ پبلک میسیجز ہوتے ہیں جو ہمارے عوام الناس کی بہتری کے لیے حکومت کی طرف سے جاری ہوتے ہیں وہ بچہ انہیں پڑھے اور سمجھ بھی لے پھر ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر کی قیرت ہینڈ رائٹنگ بساوقات لوگوں کی بہت زیادہ بری ہوتی ہے نہ صرف اس کی قیرت کرے بلکہ اس کو پڑھ کے سمجھ بھی لے اس کی تفہیم پہ بھی اسے قدرت حاصل ہو جائے اس کی بات ہے نظم سے لطف اندوز ہونا اور پسندیدہ آشار یاد کرنا ہم نے پہلے بھی اس سوالے سے بات کی تھی لیکن وہ تھا سن کے اب ہے پڑھ کے کہ بچہ پڑھے تو پڑھنے کے بعد اپنی پسندیدہ نظم سے لطف اندوز بھی ہو اسے سمجھ بھی آ جائے اور اس میں سے پسندیدہ آشار اسے یاد بھی ہو جائے اور آخری ہے پسندیدہ کتاب کا انتخاب اور تارروف یعنی بچے کی ریڈنگ سکلز ایسی ڈیویلپ ہو جائیں کہ وہ لائبری سے جا کے کتاب کا انتخاب بھی کر سکے اور پھر اگر اسے کہا جائے کہ جو کچھ اس نے پڑھا تھا اسے اس کتاب کو پوری کتاب کو مکمل کتاب اب یہاں پہ مختصر ساتھ تارروف دے سکے بچوں کے لئے بہت سی کتابیں کہانیوں کی لکھی جاتی ہیں تو ان کا وہ مختصر ساتھ تارروف بھی دے سکے تو یہ ہے ڈیویلپ ہوتے ہوتے ریڈنگ سکلز جب بڑھ جاتی ہے مختصر سے توالت کی طرف ہم بڑھ جاتے ہیں سادہ سے پچیدگی کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو ان امور کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو ریڈنگ سکلز ڈیویلپ کرنے کے حوالے سے آپ بہتر اسپاک نساب میں شامل کر پائیں گے